توہا سناو کیا حال جال توہی لوگ آج ہم ٹیننگ سوٹ کے کنز کی بارے میں بات کر رہے ہیں توہا یہ شروع سے شروع کہتے ہیں نینا جو سانج خواب دیکھتے تھے نینا بچھڑ کے آج رہے ہیں یہ کیا کر رہا تم لوگ نیچ رہے ہیں اندھے دیکھنی رہا سگرٹ پی رہے ہیں بیچ میں دسٹ اپ کرنے آگیا کیا میں تم لوگ یہی سکھا رہا ہوں لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے یہی سکھا دے رہا ہوں میں تمہیں سوڑی سار اب سے نہیں ہوگا سوڑا ہے گئی برنام سر سر آپ نے ہمیں پہچانا بڑی بھائی صاحب جب چھ سال بعد کی ویڈیو بنا رہے ہو تو کپڑی تو چینج کر لیتے نہیں وہی کپڑی پہنے ہو معاف کرنا بیٹی میں نے تمہیں نہیں پہچان پایا سر میں علینا میں شوبہ سر میں بپاشا آجے جیدی کم سے ہم نیم پلیٹ تو لگا لیتی اکل تو گئی ہے ہاں چڑھانے ہاں پھر میں دے ہاں ہم لوگ خود کیا میں نہیں آوڈینس میری نہیں ان کی سر آپ کو یاد ہے نا آپ نے ہم لوگ کو سکول میں سگریٹ پیٹے ہوئے پکڑا تھا اور بہت ڈاٹا تھا اوہ ہاں ہاں ان لوگ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ان لوگ تو بہت بڑے ہو گئے ہو سر یہ سب آپ کی وجہ سے تو ہوا ہے اگر آپ نے ہمیں صریح شکشہ نہیں دیا ہوتا اور ہمارے گلتیوں پر نہ ڈاٹا ہوتا تو ہم تبھی کامیاب بن ہی نہیں پاتے آئی ام پراؤڈ اوڈ شکریٹ سوڑا سر بھائی لوگ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک سیگریٹ پیٹے ہو تو آپ کے ٹیچرڈ ڈاٹے گا اور آپ اس سے موٹیفیشن ہوگے بھائی جہر ہے نہیں بھائی لوگ مجھے نہیں پینے تم لوگ پینے پٹے گے بھائی مجھے یہ تو پتا ہے سچھا دی ہے بھائی سچھا کھائے گی دی ایکٹنگ کرنے کی چلے ایک کام کر دوسر روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ اوور ایکٹنگ کے پر رویت کیا ہے یہ سب چلو آج ایک گیم کھیلتے ہیں کونسا گیم یوٹیوب سوٹ پر حغنے والا گیم بھوت بھلانے والا گیم نہیں مجھے نہیں کھیلتا میں نے سونا جس نے بھی یہ گیم کھیلتا وہاں تو جندہ نہیں بچا ہے پر مجھے لگتا ہی کہیں سونی باتیں اور دیویا تو بچھی تھوڑنا ہے جو ایتنا نڑ رہی ہے ہاں ہاں تیرے تو بچھی ہوں گے بڑی بڑی ایک گیم ہی تو ہے نہیں مجھے بھی نہیں کھیلتا ہم نے کچھ اور گیم کھیلتے ہیں اے کچھ نہیں ہوگا آجا کھیلتے ہیں لیکن چلو اب سب ایک کاف کرو یہاں پہ ہاتھ رکھو اور چاہ کچھ ہی بوجائے یہاں سے ہاتھ میں آتا رہا ہے ٹھیک ہے روہیت یہ سچ پہ نہیں تم سب لوگ کون ہو اور تم نے مجھے یہاں اس انسانی دنیا میں کیوں بلایا ہے میں نے بتا تم کیوں بلایا ہے پاس میں لاؤ دو کپ ملائی مائے کے چاہے لیا ارے بہیا سیب لے لو دس روپے دے دوں لیکن بھائیا آپ اتنے سستے کیوں دے رہے ہو ارے بھائیا تو مٹا سوچ مات بس لے لو چلو ٹھیک ہے دے دو ارے بہاو سیب ارے کھانا مت اس نے مجھے بہت سستے سیب دے گیا اور جگھر پر لے آئے اچار ڈالیں گے نا جرور یہ کھیلے خود کھانا چاہتے ہیں اب تم جرور کھاؤں گی ارے یہ دردے سیب کیسے بن گئی لگتا ہے ان سیب میں کوئی جادو ہے تب ہی اس نے مجھے اتنے سستے دے دے ایک کام کرتا ہوں باپس کر کے آتا ہوں بھائی سب کو باپس کرنے کی پڑی جائے بھائی سنو ایک سیب تم بھی کھا لے اے یہ کینج تو نہیں دیکھنا پڑے گا نا ارے وہ سیب بالا کھان گیا بھائی جی لاشتے بچا ہوا ہے چاہیے گیا فری میں دے دوں گا لاشتے سیب بچا ہے تو ایک کام کرو اس کو لو وہاں ڈال لو کونے میں کیا ہوا بیبی میں یہ سوچ رہی ہوں یہ ناریل تو پورا پیک ہے تو اس میں یہ پانی کیسے آتا ہے آرے دیتھی جیسے دنیا میں آپ آئی ہو ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے ارے بیبی یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے اس کے اندر اس لئے پانی ہو جاتا ہے مجھے بھی نہیں پڑا تھا ایسا ہوتا ہے بیبی اس آدمی کے پیچھے پولیس کیوں بھاگ رہی ہے ارے بیبی وہ برا آدمی ہوگا اس لئے اس کے پیچھے پولیس پڑی ہے بیبی ہم بھی تو پورے ہیں ہم بھی تو کتنے سارے جانوروں کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں پکڑتی پولیس ہاں ہاں جی لیتھی اب تھانے میں جا کے سلینڈا کریا ہونا لو ٹرینڈنگ سوٹ پہ میں دیکھی رہا تھا پر اس کے بعد اس میں یہ باری ویڈیو آگئی اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اب دو جندگی بھر ہمارے قیت کھانے پہ بند رہے گا کیا تم سب نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے نہیں نواب صاحب نواب صاحب میں نے کئی بار جھوٹ بولا ہے پکڑ لو کنگو اور کیا تھانے میں ڈال دو آپ مجھے جو چاہیں وہ سزا دی اچھا بھائی صاحب اگر تم جھوٹ بولو گے تو آپ کیلت کھانے میں جاؤ گے تمہاری من میں پولیس کا کیا بچاہ ہے ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جزبات بدل دیا زندگی بدل دی ایک سو انیس پہ اتنی اچھی پارٹرچپ تلید ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ گار مزاک ہو رہا ہے نہیں مجھے صرف آدھے گھنٹے کا وقت دے ٹھیک ہے سونے کی بالی زمین پہ جس جگہ اس کو لگا دو گے وہاں سونے کی فسال ہو گے گی ہاں توی سانی علی چپکے سے ایک بات سنو تم یہ فسالہ اپنے وہاں لگا لو گے اپنے کیت میں بہت اچھی فسال آئے گی ہاں 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 دی سے ہمارے بگیچے میں لگا دے لیکن ایک شرط ہے نواب صاحب اس بالی کو زمین پہ وہ بوئے گا جس نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا ہوگا ورنہ فسال نہیں ہوگے کی جاؤ لگا دو اس کو تم میں سے کوئی لگا دو اس کو نواب صاحب نہیں نواب صاحب ان سب نے کبھی نہ کبھی جھوٹ بولا ہے اس کو آپ لگا دیں کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا کنگ جھوٹ تو ہم نے بھی کئی بولے ہیں اس لئے اس کو ہم بھی نہیں لگا سکتے اس کا مطلب ہم سب نے کبھی نہ کبھی جھوٹ بولا ہے تو موت کی سزا اس غریب کو ہی کیوں ہم سب کو کیوں نہیں سالو اچھی سنفہ اپنے سب لوگ کیت خانے میں چلتی ہیں لائک مالو یار اس لال کے بٹن پہ تم پانی فیک کے مالو یا کنبال مجھے نہیں پتا بس کلے ہو جانا چاہیے تو میں بھی چلتا ہوں آپ سونے بائی